جنگِ زکالہ 23 اکتوبہ 186 عیسوی بمطابق رمضان 476 حجری کو دولتِ مرابطین کے عظیم رائعنما یوسف بن تاشکین اور اسپین کی مسیحی سلطنت کشتالہ کے بادشاہ الفانسو کے درمیان لڑی گئی جس میں یوسف بن تاشکین نے تاریخی فتح حاصل کی حشام ثانی نے اپنی 26 سالہ دور حکومت میں اسپانیہ میں ابرتی ہوئی مسیح ریاستوں کے خلاف بامن مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہ کھائی دس سو دو عیسوی میں حشام ثانی کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے دس سو بیاسی عیسوی میں انفالسو نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتحات کے سفر کا آغاز کیا نائل مسلم اپنان اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہ رکھتے تھے دس سو بیاسی عیسوی میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تلیطلہ پر قبضہ کر لیا شہر کے عظیم باستیوں نے پانچ سال تک مسیحوں کے خلاف پر پور مضابط کی لیکن بالاخر حمد ہار پہنے الفانسو کا اگلا حدف سرگوزہ کی کمزور ریاست تھی مسلم حکمرانوں کی نائلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشکین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا اشپیلیا گرناطا اور بتلیوس کے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری پر قرار رکھیں گے یوسف نے تمام شرائط تسلیم کر لی جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف بارہ ہزار فوجیوں کے ساتھ اشپیلیا روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعہ میں پانچ ہزار فوجیوں کو چھوڑا وہ آٹھ روز اشپیلیا میں رہا اور اندلس کے قمرانوں کی جانب سے فرام کردہ فوجی دستوں کی ترطیب و تندیم کرتا رہا کل بیس ہزار افواج کے ساتھ یوسف شمال کی جانب روانہ ہوا جہاں اس کا ٹکراؤ زلاقق کی میدان میں الفانسو ششم سے ہوا کشتالہ کے بادشاہ الفانسو کو اسی ہزار شہ سواروں دس ہزار پیادوں اور تیس ہزار قرائے کے عرب فوجیوں کی حتمات حاصل تھی بیس ہزار مسلم افواج میں شامل بارہ ہزار پر پر دس ہزار شہ سوار اور دو ہزار پیادے پیترین جنگ جو تھے جبکہ مقامی آٹھ ہزار افواج شہ سواروں اور پیادے افواج پر مشتمل تھی دونوں سے پس الارہ نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا یوسف نے دشمن کو تین تجاویز پیش کی اسلام قبول کرو جزیہ یا جنگ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کرنے کو ترجیح دی جنگ دیئیس اکتوبر 186 عیسفی میں پھروز جمعہ صبح سورہ نگلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا پہلے دستے کی قیادت آباد کر رہا تھا جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشکین نے کی دوپیر تک آباد کی فوج الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی جس کے بعد یوسف بن تاشکین اپنی فوج سمیت جنگ میں داخل ہوا اور الفانسو کی فوج کا گراہ کر لیا جس پر مسیحی افراج میں افراد افری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فارم بشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دیا جس نے آخری حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم فوج کے حق میں دیا مسلمانوں کے فیصلہ کون فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساٹھ ہزار کے مسیحی لشکر میں سے انسٹھ ہزار پانچ سو اس جنگ میں کام آئے جبکہ الفانسو زندہ بچ گیا تاہم اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو چکی تھی اس میدان جنگ کو زلاقہ کا نام دیا گیا جس کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان کیونکہ مارکے کے روز اس قدر خون باہ کے افواج کے قدم جمانے میں مشکل ہو گئے اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے تین سو سال تک اسپین میں مسلم حکومت قائم رہی اس جنگ کو سلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں شکست کے بعد یہ مسیحوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جارہیت کے سلسلے کا آغاز کیا